الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وآسحابہ اجمائین موزد شرکا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ لیکچر مرکز تعلیم و تحقیق اسلام آباد کے زیر احتمام منقض ہونے والے پانچ روزہ آن لائن اسلامی معیشت و تجارت کورس کی ایک کڑی ہے اس لیکچر کا انوان مروضہ اسلامی بینکوں میں شریعہ گوورنس کی ضرورت اور اہمیت ہے اس لیکچر میں جن اہم نقاط پر ہم بحث کریں گے ان کی ترتیب کچھ یوں ہے سب سے پہلے ہم شریعہ گورنس کا تعرف جاننے کی کوشش کریں گے اس کے بعد شریعہ گورنس کی ضرورت اور اہمیت اور چونکہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو شریعہ گورنس فریمورک جاری کیا ہے دوہزار چودہ اور دوہزار اٹھارہ اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے جو اہم کمپوننٹس اور اورگنز ہیں جس طرح سے بینک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں شریعہ بورڈ ہے ایکزیکٹیو منیجمنٹ ہے انٹرنل شریعہ آرڈٹ اور ایکسٹرنل شریعہ آرڈٹ ان کا تفصیل سے جائزہ لیں گے اور اس کے بعد آخر میں اسلامی بینک کاری کے فروغ کے لیے بینک دولت پاکستان کے دیگر اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا اگر ہم بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کی جو ڈیفینیشن ہے جو بینک کی ڈیفینیشن کی گئی ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو ایک بینک کا سٹرکچر کچھ یوں ہوتا ہے جو کہ روایتی بینکوں کے اندر اپنایا جاتا ہے جیسا کہ آپ پہلے لیکچز کے دوران اسلامی اور روایتی بینکنگ کے حوالے سے تفصیل سے سن چکے ہیں روایتی بینکوں میں بینک اپنے گاہک سے ان کے بچتیں وصول کرتا ہے اور ان رکوم کو دیگر لوگوں کو کرز کی شکل میں دے کر اس کرز پر سود وصول کرتا ہے اس سود میں سے اپنا حصہ رکھنے کے بعد سود کی باقی رکم کو کھاتا داران میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جبکہ اس کے برعکس اسلامی بینکوں میں بینک اپنے کھاتا داران سے مزاربت یعنی نفع نقصان کی بنیاد پر رکوم وصول کرتا ہے اور بعد ازاں ان رکوم کو سودی کرزوں کی بجائے شریعہ کمپلائنٹ اسالیب تمویل کے ذریعے فینانسنگ کرتا ہے ان اسالیب تمویل میں متعدد مصنوعات اور خدمات یعنی پرادکٹ اینڈ سرویسز جن کے ذریعے اسلامی بینک اپنے گاہکوں کو سہولت فراہم کرتا ہے شریعہ گورننس کی اگر تعریف ہم دیکھیں تو کوئی ابھی تک شریعہ گورننس کی کوئی جامعہ تعریف نہیں کی گئی اسلامی فینانچل سرویسز بورڈ جو کہ ایک ملائشین انسٹیوٹ ہے اس نے اس کی ایک ڈیفینیشن کی ہے جس کو میں نے اپنے الفاظ کے اندر اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے شریعہ گورننس system as a set of institutional and organisational arrangements through which islamic financial institutions ensure that there is effective independent oversight of sharia compliance over the issuance of relevant sharia pronouncements decimation of information and an internal sharia compliance review مطلب شریعہ گورننس سے مراد اداراجاتی اور تنظیمی انتظامات کا ایک مجموعہ ہے جس کے ذریعے اسلامی مالیاتی ادارے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ متعلقہ فتاوہ کے اجراء معلومات کے اشاعت و پھلاو اور internal sharia compliance review پر آزادانہ اور موصل انداز سے نگرانی ہو کہ آیا یہ معاملات شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں اسلامی بنکاری اور سودی بنکاری میں جو بنیادی فرق ہے وہ شریع شریع قوانین کے نفاظ کا ہے سودی بنکوں میں سود کا لیندین ہوتا ہے جبکہ اسلامی بنکوں میں مختلف اسالیب تمویل جیسے کہ تجارت شراکت اور قرائداری کی بنیاد پر تمویل فراہم کی جاتی ہے اگر اسلامی بنکوں کے اسالیب تمویل اور خدمات سے سود سے پاک یہ پروڈکٹس نہ ہوں تو اسلامی بنکاری اور سودی بنکاری میں فرق رہی نہیں جاتا یعنی ہمیں فرق کرنا نہائیت مشکل ہوگا اس عمر کی یقین دیانے کے لیے کہ آیا اسلامی بنکوں کے معاملات میں شریعت کے حصولوں کی پاسداری کی جا رہی ہے یا نہیں اس مقصد کے حصول کے لیے بنکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستند علماء اور مفتیان کرام سے رہنمائی لیں اور ان کی نگرانی میں کام کریں جو کہ قرآن و سنت کے علاوہ علم و اقتصاد اور مالی معاملات پر بھی امیق نگاہ رکھتے ہوں مختلف ممالک کے مرکزی بینک اور اگر اس سے ہم شریعت گورننس کے اہم اجزاء کا جائزہ لیں تو وہ جو اہم آرگنز ہیں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز، آلہ انتظامیہ، شریعت بورڈ اور شریعت آڈٹ اور ریویو ہے مختلف ممالک کے مرکزی بینکوں اور بین الاقوامی ادارے شریعت گورننس کے حوالے سے ماہیر اور فریم ورک جاری کر چکے ہیں جن میں نمائع چار ہیں بینک نگارہ ملائشیا، بینک دولت پاکستان، اکاؤنٹنگ آرڈٹنگ آرگنائزیشن فور اسلامی فائننشل انسٹیٹوشن جو کہ ایک بہرین بیسٹ انسٹیٹوشن ہے اور شریعت سٹینڈرڈز اور اکاؤنٹنگ آرڈٹنگ سٹینڈرڈز ایشو کرتا ہے اور ایک اور ادارہ جس کی ہم نے ڈیفینیشن سب سے پہلے ذکر کی تھی وہ ایک ملائشیا انسٹیٹوشن ہے جسے اسلامی فائننشل سرویسز بورڈ کہا جاتا ہے پاکستان میں شریعت کمپلائنس کی یقین دہانی کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے بینک دولت پاکستان نے اپنے سرکولر نمبر دو بتاریخ پچیس مارچ دو ہزار آٹھ اس کا زمیمہ ایک اور دو جاری کیے جن میں سب سے پہلے بینک دولت پاکستان کے شعبہ اسلامی بینککاری نے شریعت کمپلائنس کے حوالے سے یہ ہدایات اور رہنمائی فراہم کی ان سرکولر کے اہم نقاط میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بینک دولت پاکستان کی جانب سے متعدد شریعت کمپلائنس اور اسالیب تمویل کی وضاحت ان دو سرکولر کے اندر کی گئی تمام اسلامی بینکوں اور اسلامی برانچوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ ایک شریعہ ایڈوائزر تائنات کریں تمام اسلامی بینکوں کو اپنے شریعہ ایڈوائزر کے فتوے پر عمل کرنا لازمی قرار دیا گیا اس کے ساتھ شریعہ ایڈوائزر کی ذمہ داریوں کا بھی تائین کیا گیا کہ ایک شریعہ ایڈوائزر کی ذمہ داریوں میں سب سے اہم بات یہ ذکر کی گئی کہ شریعہ ایڈوائزر اس بات کو یقینی بنائے کہ اسلامی بینک کی تمام مسنوات اور خدمات شریعی حکام کے مطابق ہیں اور ان تمام مسنوات اور خدمات سے متعلق پالیسیز معاہدات اور دستاویزات میں کوئی غیر شریعی معاملہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد نئی مسنوات اور خدمات کو لانچ کرنے سے پہلے شریعہ ایڈوائزر ان مسنوات اور خدمات سے متعلق پالیسیز معاہدات کا شریعت کی روشنی میں جائزہ لیں گے اور اس کے بعد ان کی تصدیق کریں گے مزید یہ کہا گیا کہ شریعہ ایڈوائزر بینک کی انتظامیہ کی معاونت سے بینک کے عملے کی تربیت کا بھی احتمام کرے گا اور شریعہ ایڈوائزر کو اسلامی بینک کے تمام ریکارڈ اور معلومات دستاویزات تک رسائی ہوگی یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ شریعہ ایڈوائزر کو بینک میں شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے تمام معلومات پہنچائے اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے جو یہ سرکولر ہے اس میں شریعہ ایڈوائزر کے ساتھ بینک کے عملے تعاون کے ساتھ وقتاً فوقتاً بینک کے معاملات کو جائزہ لینے کی ہدایت کی گئی کہ آیا کہ بینک کے معاملات شریعہ کام سے موافق ہیں یا نہیں اگر شریعہ ایڈوائزر کسی معاملے سے کوئی بھی فائنانشل ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور اس سے کوئی آمدنی حاصل ہوتی ہے اس کو غیر شریعہ کرا دے دے تو اس رقم کو بینک کی آمدن کے اندر شامل لینک کیا جا سکتا اس کو آمدن کے اندر شامل کرنے کی بجائے خیراتی فنڈ میں شامل کیا جائے گا جس کو خیراتی مقاصد کے لیے چیریٹیبل پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا اس سے نہ تو ڈیپوزیٹر کو کوئی آمدن ہو سکے گی اور نہ بینک کی آمدن کے اندر وہ رقم شمار ہوگی اسی طرح سے اس سرکولر کے دوسرے حصے میں اندرونی شریعہ آڈٹ یعنی انٹرنل شریعہ آڈٹ کے حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی جس کا مقصد اسلامی بینکوں کے معاملات کی جانچ پرتال کرنا ہے کہ آیا وہ شریعہ احکام کے مطابق طے پا رہے ہیں یا نہیں شریعہ آڈٹ کی رپورٹ شریعہ ایڈوائزر کو بعد ازام پیش کی جاتی ہے جس کے بعد اس پر بازابتہ کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے اور مناسب عمل درامت بھی کیا جاتا ہے بینک نورت پاکستان نے اسلامی بینکوں میں شریعہ کمپلائنس کو مزید موثر اور مضبوط بنانے کے لیے ایک شریعہ گوارنس فریمورٹ متعارف کروایا جو کہ یقیناً ایک مستحسن اقدام تھا یہ فریمورٹ نہ صرف غزشتہ ہدایات سے زیادہ جامع تھا بلکہ اس فریمورٹ میں شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے بینک کے دیگر ذمہ داران کی ذمہ داریوں کا بھی تائیون کیا گیا اس شریعہ گوارنس کے اہم نقاط کچھ یوں ہیں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز بینک کے معاملات کی شریعہ اصولوں کے ساتھ مکمل ہماہنگی یعنی شریعہ کمپلائنس کے ذمہ دار اور جواب دے ہوں گے اور بینک میں شریعہ کے اصولوں کی پاسداری نہ ہونے کی وجہ سے جو شریعہ نان کمپلائنس رسک ہوتا ہے اس کی مکمل آگاہی بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہونی چاہیے اس مقصد کے اصول کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز ایک موثر طریقہ کار وضع کریں جس سے بینک کے تمام معاملات کی کڑی نگرانی کی جا سکیں اس کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مزید ذمہ داریوں کے اندر اضافہ کرتے ہوئے اسی شریعہ گوارنس فریمورک کے اندر ذکر کیا گیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے شریعہ کمپلائنس انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی علم ہونا چاہیے اس کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز ایک شریعہ بورڈ تشکیل دیں گے تاکہ بینک کے شریعہ مسائل میں شریعہ بورڈ ان کی رہنمائی کر سکے اور بینک میں مضبوط شریعہ کمپلائنس فریمورک کی نفاذ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی معابلت کر سکیں اس کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز اور شریعہ بورڈ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ سال کے اندر دو مرتبہ شریعہ بورڈ اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے تاکہ شریعہ بورڈ بینک میں شریعہ کمپلائنس کی صورتحال سے بورڈ آف ڈائیکٹرز کو اگاہ کر سکیں اور مسائل و مشکلات کے حوالے سے اپنی سفارشات پیش کر سکیں دوسرا جو آرگن ہم نے پچھلی سلائیڈوں کے اندر ہم نے ذکر کیا وہ ہے آلائی انتظامیہ جو کہ بینک کے اندر منیجمنٹ ایگزیکٹیو منیجمنٹ کا رول ادا کرتے ہیں آلائی انتظامیہ بینک کی شریعہ کمپلائنس کے نفاظ کی مکمل ذمہ دار ہے اور ہر ایگزیکٹیو اس بات کو یقینی بنائے کہ شریعہ بورڈ سے منظور شدہ پروسیجرل مینول پروڈکٹس پروگرامز اور چیک لیسٹ وغیرہ ان تمام ڈاکومنٹس کے اوپر ان کے ماتحد کی رسائی موجود ہے اور اس کو وہ سمجھتے بھی ہیں یعنی اس کی تفہیم اور افہام تفہیم کی اگر بات کی جائے کہ وہ اس کو مکمل طور پر انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں کہ جو پروسیجرل مینول شریعہ بورڈ نے منظور کیا ہے وہ ان کے پاس موجود بھی ہو اور وہ اس کو سمجھتے بھی ہوں اس کے بعد پھر ایگزیکٹیو مینجمنٹ کی ہی ذمہ داریوں کے اندر اضافہ کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہر گروپ کا سربراہ اپنے گروپ سے متعلق شریعہ بورڈ کے جاری کردہ فتاوہ اور فیصلوں کے مکمل نفاظ کی ذمہ دار ہوگی ایسے ملازمین جو کہ شریعہ کمپلائنس کے نفاظ کی ذمہ داری کی ادائیگی میں ناکام ہوں یعنی دانستہ وغیر دانستہ جس طرح سے بھی وہ اس کو صحیح طریقے سے کما حق ہو اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کر پائے تو ان کے خلاف تعدیبی کاروائی عمل میں لائی جائے گی وہ تعدیبی کاروائی مختلف یعنی جو بھی بینک کی پالیسی ہو اس کے مطابق کی جا سکتی ہے انتظامیہ اگر کوئی مسئلہ شریعہ بورڈ کے سامنے رکھے کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جو ان سے شریعہ احکام سے متعلق رہنمائی لینی ہو تو شریعہ بورڈ کی طرف اگر وہ ریفر کریں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس مسئلہ سے متعلق تمام ترت معلومات اور تفصیلات شریعہ بورڈ کو فراہم کی جائیں کسی بھی قسم کے انفرمیشن سے کوئی بھی معلومات سے چشم پوشی نہ کی جائیں کیونکہ اگر ان کے پاس مکمل تفصیلات اور اس کی انفرمیشن نہیں ہوگی تو وہ صحیح طریقے سے رہنمائی نہیں کر سکیں گے اور مزید بینک کے عملے کے لئے تربیتی پروگراموں کے انقاد اور بورڈ آف ڈائریکٹرز اور آلہ انتظامیہ کے لئے آگاہی سیشنز کے احتمام بھی ایگزیکٹیو منیجمنٹ یعنی آلہ انتظامیہ کی ذمہ داری قرار پایا ہر اسلامی بینک کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک اس کے بعد جو شریعہ بورڈ شریعہ بورڈ کے قیام جو ہمارا تیسرا نکتہ ہے کہ شریعہ بورڈ کے قیام کے حوالے سے اس شریعہ گورنس فریمورک کے اندر جو رہنمائی کی گئی ہے کہ ہر اسلامی بینک کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک شریعہ بورڈ تشکیل دے جس میں کم از کم تین علماء شریعہ سکولرز تائنات کیے جائیں انہوں علماء کی قابلیت جو کہ اگلی سلائٹس کے اندر ہم ذکر بھی کریں گے اس شریعہ گورنس کے اندر قانیمی قابلیت کیا ہوگی اور اس کا تجربہ کیا ہوگا اس حوالے سے کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس کو ہم آئندہ سلائٹس کے اندر ذکر بھی کریں گے شریعہ بورڈ میبران کے اجلاس کے حوالے سے کافی تفصیل سے ذکر کیا گیا البتہ شریعہ بورڈ میبران میں سے ایک میمبر بینک میں کل وقتی شریعہ ایڈوائزر کے طور پر کام کرے گا اور بینک کے روز مارا معاملات کی نگرانی کرے گا یعنی یوں سمجھئے کہ جو شریعہ بورڈ ہے اس کی وقتن فوقتن اجلاس ہوتے رہیں گے اور وہ بینک کے مسائل کے اوپر رہنمائی کریں گے اگر ایک ماہ بعد یا سیماہی یا جس طرح سے بھی یہ میٹنگ ہوگی اس میں ایک شریعہ بورڈ کا چیئرمین ہوگا انہی تین افراد میں سے اور باقی دو میں سے ایک کل وقتی شریعہ ایڈوائزر کے طور پر کام کرے گا جسے ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ میمبر کا نام دیا گیا اس ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ میمبر کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ بینک کے روز مرہ جو معاملات ہیں ان کی نگرانی کرے اور اس میں شریعہ رہنمائی ان کو فراہم کرے شریعہ کمپلائنس اور ریویو ڈیپارٹمنٹ کے قیام کے حوالے سے بھی اس میں رہنمائی کی گئی کہ اس گورننس فریمورک میں یہ بتایا گیا کہ شریعہ کمپلائنس ریویو ڈیپارٹمنٹ جو کہ ایک منفرد شعبہ ہے اس کا مقصد اس بات کی یقین دہانی کرانا ہے کہ بینک میں شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے نگرانی کرے کہ آیا شریعہ گورننس کے مختلف اجزاء یعنی مختلف جو آرگنز ہیں جو ہم نے یہ ذکر کیے ہیں وہ بشمول بورڈ آف ڈائریکٹرز آلہ انتظامیاں شریعہ آڈٹ وغیرہ صحیح کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ بینک میں بینک کے شعبہ تربیت کے تعاون کے ساتھ مل کر بینک کے عملے کی تربیت بھی کریں اس شریعہ گورننس فریمورک میں دو اہم چیزیں شامل کی گئی جن میں پہلا اندرونی آڈٹ یعنی انٹرنل آڈٹ اور دوسرا بیرونی یعنی ایکسٹرنل آڈٹ کو بھی شامل کیا گیا اندرونی آڈٹ تو پہلے بھی اس میں جو گائیڈ لائنز تھیں جس کو ہم نے پچھلی سلائڈوں کے اندر ذکر کیا اس کے اندر شامل تھا لیکن یہاں پر اس کی مزید وضاحت کی گئی اندرونی آڈٹ سے مراد یہ کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ بینک کے ملازمین ہوتے ہیں اور انٹرنل آڈٹ شعبہ کے تحت کام کرتے ہیں ان کا مقصد بینک کے معاملات کی جانچ پرتال کرنا ہوتا ہے کہ آیا ان معاملات میں کوئی غیر شریع معاملہ تو نہیں ہو رہا اسی طرح سے ایکسٹرنل آڈٹ جو کہ آڈٹر باہر سے آتے ہیں بینک کے ملازم نہیں ہوتے وہ بینک کے معاملات پر آزادانہ رائے دیتے ہیں کہ آیا ان معاملات میں کوئی غیر شریع معاملہ تو نہیں ہو رہا ایکسٹرنل شریع آڈٹ کے بعد ایک تفصیلی رپورٹ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے تیار کرتے ہیں یہ ایکسٹرنل آڈٹرز تیار کرتے ہیں کہ اس میں شریع کمپلائنس انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے سے فارشات دی جاتی ہیں کہ آیا کہ اس کی ٹرانزیکشنز معاملات شریع کمپلائنٹ ہیں یا نہیں اگر نہیں ہیں تو ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کے بعد کچھ مزید ترامیم کے ساتھ بعد میں شریع گورنس فریم ورک 2018 بھی متعارف کروایا گیا لیکن اس سے قبل میں شریع بورڈ میمران کی تعلیمی قابلیت جو کہ اس کے اندر ذکر کی گئی اس کے اوپر آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں کہ شریع ایڈوائزر اور شریع بورڈ میمران کی تعلیمی قابلیت کسی منظور شدہ وفاق المدارس سے شہادت العالمیہ سے ستر فیصد نمبروں سے ہونی چاہیے اور ساتھ گریجویشن کی ڈگری اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اسلامی بینکاری اور فائنانس کا علم ہو یا کلیت الشریعہ کلیہ اصول الدین یا ال ال ایم شریعہ میں پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری کسی منظور شدہ یونیورسٹی سے تین سی جی پی اے کے ساتھ ہونی چاہیے یا اور اس کے ساتھ اسلامی بینکاری کا علم ہو یعنی ایک شریعہ ایڈوائزر اور شریعہ بورڈ میمبر اس کی یہ جو تعلیمی قابلیت انہوں نے بیان کی ہے اس حوالے سے آخری سرائیڈ کے اندر کچھ مواد دیا گیا ہے اس کے حوالے سے کافی ساری بحث کی گئی ہے کہ ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہونی چاہیے لیکن یہاں پر جو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے شریعہ بورڈ اور شریعہ ایڈوائزر کی تعلیمی قابلیت ذکر کی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ ایک شریعہ ایڈوائزر کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تعلیمی قابلیت شہادت العالمی ستر فیصد نمبروں کے ساتھ اور ساتھ گریجویشن کی ڈگری اور اضافی یہ کہ اسے اسلامی بینکاری اور فائنانس کا علم ہو اس کے علاوہ قلیت الشریعہ قلیہ اصول الدین یا اللم شریعہ میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری کسی بھی منظور شدہ یونیورسٹی میں تین سی جی پی اے کے ساتھ ہو اور ساتھ اسلامی بینکاری کا علم ہو شریعہ بورڈ کے میبران کے تجربے کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ شریعہ سکالر میبران کے لیے ضروری ہے کہ وہ فتوہ دینے میں چار سال کا تجربہ رکھتے ہوں بہشمول تخصص فی الافتاہ کے دوران دیے جانے والے فتاوہ بہت سارے ایسے ہمارے دار الافتاہ ہیں اور مدارس ہیں کہ جہاں پر تخصص فی الافتاہ کی کروایا جاتا ہے اور اس کے آخری سال میں فتاوہ بھی لکھوائے جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کے پاس فتوہ دینے کے ایک سال کا تجربہ تخصص فی الافتاہ کے اندر ہے اس کے علاوہ تین سال کا تجربہ شامل کر کے تو وہ چار سال کا تجربہ ہو یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیڈینس جیسے کہتے ہیں اس کے بعد اسلامی بینکاری کی تدریس تحقیق و ترویج میں پانچ سال کا تجربہ ہو البتہ ان لوگوں کو ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی کہ جن کے پاس تخصص فی الافتاہ کی ڈگری ہوگی شریعہ سکالر میمبران کی اکثریت بشمول ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ میمبر کے پاس کسی بھی اسلامی بینک یا مالیاتی ادارے میں بحثیت شریعہ ایڈوائزر یا شریعہ بورڈ میمبر یا ڈپٹی شریعہ ایڈوائزر کے کام کرنے کا کم از کم تین سال کا تجربہ ہو اس کے بعد بینک دولار پاکستان نے دو ہزار اٹھارہ میں ضروری ترامیم کر کے ایک ریوائزڈ شریعہ گورننس فریمورک کا ورجن مطارف کروایا دو ہزار اٹھارہ میں جس کے اندر کچھ ترامیم کی گئی ان ترامیم میں سے چند ایک میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور شریعہ بورڈ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے جس طرح ہم نے پہلے ارز کیا اس میں روداد کا ذکر نہیں تھا کہ اس کے منٹس آف میٹنگ جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جائیں لیکن یہاں پر انہوں نے یہ اضافہ کیا کہ جو اجلاس کی روداد ریکارڈ کی جائیں اور روداد کی باقاعدہ تصدیق کریں بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس روداد کی ایک کاپی بینک دولت پاکستان کے شعبہ اسلامی بینکاری کو جو ڈپارٹمنٹ ہے سٹیٹ بینک کے اندر اس کو پندرہ دن کے اندر اندر ارسال کی جائے عالی انتظامیہ افراد کے حوالے سے افراد کار کے حوالے سے حکمت عملی بنائیں تاکہ شریعہ نون کمپلائنس رسک سے بچا جا سکے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بینک کے اندر اسلامی بینکنگ سے اسلامی بینکنگ سے متعلق افراد موجود نہ ہوں تو ان کے حوالے سے کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے اور ان کی باقاعدہ ٹریننگ اور تربیت کا کوئی مناسب انتظام کیا جانا چاہیے اسلامی بینکاری کے فروغ کے لیے بینک دورت پاکستان نے جس طریقے سے شریعہ گورنس فریم ورک انٹرڈیوز کروایا اور وقتن فوقتن رہنمائی کرتا رہتا ہے اسی طرح سے بینک دورت پاکستان نے کچھ اور اقدامات بھی لیے ہیں اس میں اسلامی بینکوں کی جو پرادکٹس اور سرویسز ہیں ان کے اندر یونیفارمٹی اور ہماہنگی کو یقینی بنانے کے لیے بینک دورت پاکستان نے آئی اوفی جو کے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں ایک بہرین بیسٹ ادارہ ہے اور وہ شریعہ شریعہ سٹینڈرڈز اور اکاؤنٹنگ آڈٹنگ اور اس کے علاوہ گورنس کے مختلف سٹینڈرڈز جاری کرتا ہے اسلامی بینکوں کے لیے اس کے معاییر کو نافذ کیا ہے آئی بی ڈی سرکولر نمبر ایک جو کہ جنوری دو ہزار دس میں جاری کیا گیا اس سرکولر کے ذریعے سے سٹیٹ بینک نے اسلامی بینکوں میں چار ان معاییر کو نافذ کیا کہ جن میں پہلا ڈی فالٹ ان پیمنٹ بائی اڈیٹر مرابحہ ٹو دی پرچیز آرڈر اجارہ اینڈ اجارہ منتحیہ بتملیق اور جو شریعہ سٹینڈرڈ نمبر تیرہ ہے وہ ہے مداربہ ان کو امپلیمنٹ کیا اس کے بعد دوسرا سرکولر جو کہ دو ہزار انیس کے اندر جاری کیا گیا مارچ دو ہزار انیس میں اس کے ذریعے سے چند اور مائیر کو اس کا حصہ بنا دیا گیا اور ان کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کر دیا گیا اس میں شریعہ سٹینڈرڈ نمبر دو ڈیبٹ کارڈ چارج کارڈ اور کریڈٹ کارڈ ہے اس کے بعد سٹینڈرڈ نمبر پانچ گرینٹیز سٹینڈرڈ نمبر چودہ ڈاکومنٹری کریڈٹ سٹینڈرڈ نمبر اٹھارہ پوزیشن یعنی قبض قبض اور اس کے بعد سٹینڈرڈ نمبر چوبیس سنڈیکیٹڈ فائنانسنگ اور سٹینڈرڈ نمبر اٹھتیس آن لائن فائننشل ڈیڈ لائنز بعد میں دو ہزار بیس میں جنوری دو ہزار بیس کے اندر ایک سرکولر کے ذریعے سے جو کہ تین جنوری دو ہزار بیس کو جاری کیا گیا اس کے ذریعے سے تین مزید سٹینڈرڈ کو اس کا حصہ بنایا گیا اس میں سٹینڈرڈ نمبر انیس لون کرز سٹینڈرڈ نمبر تیس ایجنسی اور اس کے بعد سٹینڈرڈ نمبر اٹھائیس بینکنگ سرویسز ان اسلامی بینکس ان کو شامل کیا گیا ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بینک کی جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہیں جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر یونیفارمٹی ہونی چاہیے ان سٹینڈرڈ کے ذریعے سے تمام بینکس اس کو فالو کریں گے اور شریعہ سوپروائزری بورڈ اس کے اندر رہنمائی کریں گے سٹیٹ بینک نے ان کو ایز ایٹ اس ایڈاپٹ نہیں کیا بلکہ ان کے اندر کچھ تر عمیم کی ہیں جن کی وضاحت آپ درجزیل لنک کے اوپر وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک مزید سٹیپ لیا گیا سٹیٹ بینک کی طرف سے بورڈ آف ڈائریکٹرز اعلی انتظامیاں اور شریعہ بورڈ کی عملی استعداد کو بڑھانے کے لیے ایک سرکلر کے ذریعے سے جو کہ سرکلر نمبر دو دو ہزار اٹھارہ باتاریخ تین جنوری ایک سرکلر جو کہ آئی بی ڈی سرکلر نمبر دو دو ہزار اٹھارہ کو یہ سرکلر جاری کیا گیا جس کے ذریعے سے تمام اسلامی بینکوں کے سربراہان کو یہ ہدایت جاری کی گئی کہ وہ اپنے عملے کی تربیت کا مناسب انتظام کریں اور اس کے علاوہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اعلی انتظامیاں شریعہ بورڈ کے لیے بھی ریفریشل کورسز اور ٹریننگ پروگرامز اور اس سے متعلق جتنی بھی ان کے لیے اگاہی پروگرام ہو سکتے ہیں ان کا انکاد کریں ان ٹریننگ پروگرامز کے لیے نہ صرف یہ ٹریننگ پروگرام کروانے کی ہدایت کی گئی بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ہدایت کی گئی کہ ان کا مکمل ریکارڈ رکھا جائے اور وہ ریکارڈ سٹیٹ بینک کو فراہم کیا جائے اس لیکچس سے متعلق اگر آپ کوئی مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بینک دولت پاکستان کے جاری کردہ شریعہ گورنس فریمورگ دوہزار چودہ اس کا لنک دیا گیا ہے اور بینک دولت پاکستان کے جاری کردہ شریعہ گورنس فریمورگ دوہزار اٹھارہ اس کا بھی لنک دیا گیا ہے اور اس کے بعد چند ایک مزامین ہیں جن کا لنک دیا گیا ہے جو کہ ممکن ہے کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں اگر اس سارے لیکچر کو ہم کنکلوڈ کرنا چاہیں تو اسلامی بینکوں کی تمام پروڈکس کو متعرف کروانے سے قبل شریعہ بورڈ اس کی منظوری دیتا ہے یعنی ہم اس کو اگر حاصل کلام اس کا جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اسلامی بینکوں کی تمام تر پروڈکس اور سرویسز جو کہ مصنوعات اور خدمات ہیں ان کو متعرف کروانے سے قبل شریعہ بورڈ اس کی منظوری دیتا ہے اور اس کو کما حبکہو نافذ کرنے کے لیے اعلی انتظامیہ ذمہ دار ہے اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے نافذ اور امپلیمنٹ نہیں کر پاتے تو ان کے خلاف تعدیبی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس بات کو تو یقینی بنانے کے لیے کہ آیا شریعہ بورڈ کے فتاوہ پر صحیح طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے یا نہیں اس کے لیے شریعہ آڈٹ کا عملہ بینک کے معاملات کی کڑی جانچ پرتال کرتا ہے جس طرح ہم نے انٹرنل شریعہ آڈٹ اور ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ کے حوالے سے ذکر کیا تو اس کی کڑی جانچ پرتال کرتے ہیں اور اس کی رپورڈ بورڈ کو پیش کرتے ہیں جو ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ ہے وہ بورڈ آڈٹر کو اس کی رپورٹ پیش کرتا ہے اب آخری بات یہ کہ اگر کسی معاملے میں یہ ٹرانزیکشن یا کسی بھی ٹرانزیکشن سے جو کہ بینک کوئی بھی معاملہ کرتا ہے اور اس کی اس ٹرانزیکشن سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کو اگر شریعہ بورڈ منظور نہیں کرتے کہ اس میں کسی قسم کا بھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے تو اس کو بینک کے منافع کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا اس رقم کو شریعہ سپروائزری بورڈ کی نگرانی میں خیراتی فنڈ میں چیریٹیبل پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو چیریٹی فنڈ کے اندر شامل کیا جاتا ہے اور بینک کے منافع کے اندر شامل نہیں کیا جاتا اسی کے ساتھ آج کے اس لیکچر کا اختتام ہوا چاہتا ہے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ہوا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ